ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیب سائن الیکٹیکل دیکھئے دوستو آج ہمارے پاس ایک واشنگ مشین ہے اور یہ ہمارے پاس آئی ہے اس کا سپنٹ جو ٹاب ہے وہ بالکل اس کا بیلنس بالکل نہیں بنتا ہے اور آواز بہت کرتا ہے دوستو تو آج ہمیشی کو کریں گے تو یہ دیکھئے بہت ہی ایک دم سے لوز ہو رکھا ہے یہ تو چلیے اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ پرابلم اس میں کیا ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر کے جو یہ کور ہے یہ سارا چاروں طرف کے سکرو ہم کھول لیں گے دیکھیں ایک یہاں پر ہے یہاں پر ہے اور یہ سائیڈوں میں ایک یہاں ہے ایک یہاں ہے ایک یہاں ہے اور ایک ہی دھر بھی ہے تو اس کو کھول لیں گے اور اس کے بعد میں یہ اوپر نکل جائے گا تو اس کے سپن ٹاب کھولنے کے لیے یہ بھی موٹر پہ جو ویل لگا ہوا ہے اس میں بھی ایک بولٹ لگا ہوا ہے جس جو کی سپن ٹاب کو کستا ہے تو وہ نکالنے کے بعد میں یہ سپن ٹاب اوپر نکل جائے گا یہ تو اس کو اب ہم کھول لیتے ہیں دیکھیں دو یہ کھول لیا ہے ہم نے تو یہ اب ہمیں سپن ٹاب اچھے سے نظر آ گیا ہے تو اس کو ہلا کے تھوڑا سا اوپر کی طرف کھیچ لیں گے تو ہمارا سپن ٹاب نکل جائے گا تو یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں سپن ٹاب کی سیل کا کیا حال ہو رکھا ہے تو اسی کارن یہ ٹاب کا بیلنس بننی رہا تھا اور دیکھیں دوستو بلکل بھی ایک دم سے فٹ گئی ہے سیل بلکل ایک دم ڈیمیج ہو چکی ہے تو اسی کارن یہ اچھے سے چلنی رہا تھا تو یہ سپن بفر ہے ہمارا اس کو سپن بفر بھی بولتے ہیں سپن کی سیل بھی بولتے ہیں تو اس کو ہم فٹ کر لیتے ہیں ٹاب میں تو دوستو دیکھیں ہم نے سپن سیل کو فٹ کر لیا ہے اور سائیڈوں میں فیبی بوائنٹ بھی ڈال دی ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہیلے نہیں تو اب ہم سپن ٹب کو فٹ کر لیں گے اس میں بڑے آرام سے اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اور ڈالنے کے بعد میں یہ نیچے سافٹ پور موٹر کی ویل پر فٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس کا جو بولٹ ہم نے کھولا تھا ویل کے ویل سے موٹر کی ویل سے تو اس کو ہم دوبار وہیں پر ٹائٹ کر دیں گے دوستو آپ میرے چینل پر نئے ہو تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو ملتی رہیں دیکھیں دوستو یہ اپنے اوپر جو چاروں طرف سے سکرو کھولے تھے اس کو ہم نے بٹھا دیا ہے اوپر اور یہ ہمارا ویل ہے موٹر کا ویل اس میں ہم یہ بولٹ یہ یہاں پر جو بولٹ لگتا ہے جو سپن کا جو ٹب کی جو سافٹ ہے جو یہاں پر آتی ہے تو یہ بولٹ ہم اس میں لگا دیں گے تاکہ وہ سپن کا ٹب بلکل اچھے سے ٹائٹ ہو جائے تو اس کو آپ نے اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے دوستو یہ لوس بلکل بھی نہیں رہے نہیں تو بار بار چلنے کی وجہ سے یہ بولٹ کٹ جائے گا وہ کٹنے کی وجہ سے بولٹ کبھی کبھی یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے لوس کی وجہ سے تو یہ سٹیپ ہے یہ ایک سٹیپ جو ہے یہ ہمارا ڈرین کا سٹیپ ہے یہ اور یہ ایک سٹیپ ہے ہمارا جو سپن کی موٹر کی ڈریک کا تو یہ ہم نے فٹ کر لیا ہے تو دوستو یہ سپن اب ہمارا بلکل فٹ ہو گیا ہے تو چلیے اب اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو پلک کو ہم بورڈ میں لگا دیتے ہیں اور آن کر دیتے ہیں اور اب اسپن کا ٹائمر ہم آن کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ اب چل رہا ہے بلکل سموثلی تو میں جلدی سے ڈکن کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے دوستو اب یہ بلکل اچھے سے کام کر رہا ہے دوستو تو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ جرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تینکیو دوستو